نمشکر دوستو میں کلاشت اور آپ دیکھ رہے ہیں لائی بھارت اور لائی بھارت کا خاص پرگرم کال چکر چو کی جوتیش ودیہ کے دہار پر بنایا جاتا ہے تو آج ہم سب سے بڑی بات کریں گے شراد کے بارے میں جی ہاں ہر ورش شراد آتا ہے تو بہت سی پریشانیاں اور بہت سی سمجھ سائیں من میں اُتھل پتھل کے سوال بھی آ جاتے ہیں کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں کیسے پتروں کو پسند کریں کیسے پتر دوشے مکتی پائیں اور سب سے بڑا سوال جو بپار جگت کی اور ہر کسی گھر پر واقع سے جڑا ہے کہ ہم کیا خریدیں کس چیز کی کھلی داری کریں کس چیز کرنا کریں کونسا شبکاری کرنا چاہیے کونسا نہیں سبھی سوالوں کا جواب لے کے پندت گلچر گمار جی لال کتاب کے ماہر اور واسط ویشیشے کے ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کریں گے شراد کے بارے میں اور شراد کیا ہے کیسے اس میں کیا سابدھانیہ بطنی چاہیے اور اس سے ہمارے جی ان پر کیا پر بہت پڑھتا ہے تو سواگت ہے پندے جی افتال آئی بھارت پر سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے جو شراد ہوتے ہیں شراد اس کا ارث کیا ہے شراد کا شراد دس سنبر سے چویس سنبر تک چلیں گے جس کا شابدیکار یہ ہے مرت پوروچ پترگار تھا مرت پوروچ انہی کے لئے ہم شراد کرتے ہیں سشٹرگ رچنا کے سمیں یہ جو پتر ہے وہ برما جی کے پشت بھاگ یعنی پیر سے اتپن ہوئے تھے اور برما جی نے بعد میں پتروں کی اتپتی کے بعد اپنا وہ شریر تیاق دیا تھا برما جی کا وہ شریر سائنگ کار کلاتا ہے یعنی شام کا سمیں کلاتا ہے اور اس لئے کہا جاتا ہے کہ پتروں کی پجا شام کا سمیں کی جاتی ہے کیونکہ شام کا سمیں ان کو جاتا بل ملتا ہے اور وہ ادھک شراد چالی ہوتے ہیں تو پتروں کی پجا شام کا سمیں کی جاتی ہے لیکن پتر کی آپ نے بات کی تو ایک سوال اور من میں آتا ہے پتر دوش اکثر ہی کنڈل دکھانے والوں کے دماغ میں آتا ہے اور پندیت جی بتاتے ہیں کہ آپ پہ پتر دوش ہے وہ کیا اس سے جڑا ہوا ہے جی جب ہمارے پتر ہم سے اندراج ہوتے ہیں کرود میں ہوتے ہیں تو انہیں پتر دوش کہا جاتا ہے اس کے کئی کارن ہیں جیسے کی ہم نے ہمارے بجرگوں نے برامنوں کا اپمان کیا ہو نمبر دو ہم پتروں کو بھول گئے ہو کسی بھی منگل کارمن کو یاد نہ کرنا ان کو پیچھے ہٹا دنا نمبر تین پیپل کٹوانا وڈ ورش کٹوانا نمبر چار سرپ یا گاہ کی ہتیا کرنا نمبر پانچ پہمیتر ندی کو گندہ کرنا مدرہ پیکلس میں سنان کرنا یا وہاں پر لگو شنکہ کرنا یعنی کی ندیوں میں مل موتر تیاغنا نمبر پانچ دھرنسان پر جا کر پاپ کرنا پرائی اسٹریوں سے سبند بنانا جیسے کہ آج کی ایوہ کوئی نہیں کر رہی ہے گھر سے ہم جاتے ہیں تیس آنوں کے لئے کے لئے وہاں پر ہم جا کر پرائی عورتوں کے ساتھ لڑکیوں کے ساتھ انیاتک کارے کرتے ہیں جیسے ہماری کنڈری میں پتر دوش پیدا ہو جیتا ہے جس کا کوئی توڑ نہیں ہے بار بار درپات کروانا اپنے اسے نتلی چاہتی میں بیوہ کروانا امہ وصے اور پوریمہ کو سمبھو کرنا اپنے پریوار کے عورتی رواجے کو بند کر دینا یہ ہے اس کے مول کارن جس سے پتر دوش کی اٹھپتی ہوتی ہے پتر دوش کی اٹھپتی تو آپ نے بتا دی لیکن پتر یہ جو شراد منائی جاتے ہیں یہ شراد کی شروعات کب سے دی دوستو اس کی شروعات بھگوان شریفش نے کی تھی ہمارے پتروں کے آگرہ کرنے پر شریفشن بھوان نے پتر بشکہ رم کیا تھا ہمارے پتروں نے بھگوان شریفشن سے پراتنا کی کہ ہم اپنے سرکے سبندیوں سے ملنا چاہتے ہیں ان کے درشن کرنا چاہتے ہیں اور ان کے دورا بنائیوہ بوجھن کا سواد چکنا چاہتے ہیں بھگوان شریفشن نے ان کی اس انگرہ کو سبکار کرتے ہوئے انہی یہ بردان دیا کہ آپ گائیں کتے اور گوھوں کے بیس میں درتی پر جا کر اپنے سرکے سبندیوں کو دشن کر سکتے ہیں اور ان کے دورا بنائیوہ بوجھن گرانی کر سکتے ہیں تب ہی سے جب پتر شات کی برسا چلتی آ رہی ہے پتر کی آپ نے بتا دیا لیکن سب سے بڑی بات آج کے سمیے میں جب بھی پتر پک جسے ہم شرات کہتے ہیں شرات شروع ہوتا ہے تو سب سے بڑا بپار مندہ آ جاتا ہے کارن کیا لوگ ہر چیز خریدنی بند کرتے ہیں کپڑے نہیں خریدتے گینے نہیں خریدتے گھر کے برطن تک نہیں خریدتے لوگوں نے اپنی خریداری کم کر دیتے ہیں جس سے گھروں میں بھی ویسطہ چرمرا جاتی ہے اور ساتھ میں بپار جگت کی دو ویسطہ اور بھی سچرمرا جاتی ہے لیکن اس شرات کے سمیے میں کونسی وستو کھرینی چاہیے نہیں کھرینی چاہیے یا کیا اس کا دوچ پڑتا ہے مطروں ہمارے کسی بھی شاستر میں کسی بھی دھابی کرنس میں یہ نہیں لکھنی ہے کہ ہم وستر آبوشن نہیں کھرین سکتے بلکہ ہمیں وستر آبوشن کا قرائے کرنا چاہیے کیونکہ ان پندرہ دنوں کے لیے پتر ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ ہمیں سکھی دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور ہمیں اور سکھی دانے کا آشیبہ دیتے ہیں اس لیے کپڑے خریدنا آبوشن خریدنا گاڑی خریدنا کوئی نشید نہیں ہے یہ ایک مدھیا بات ہے صرف ویوہ کرنا اور مکان بنانا نشید ہے باکہ ہم سب ہی کارے کر سکتے ہیں یعنی کہ گرہ پروش اور ویوہ کارے جیسے کارے نہیں کر سکتے لیکن سارے کارے کر سکتے ہیں جم کے شوپنگ کیجئے کسی طرح کا کوئی بھی اس میں جم کے شوپنگ کیجئے کس طرح کا کوئی بھی بہت بھاو نہیں ہے اور آپ جیسے کہ پنڈے جی نے بتایا کہ آپ جتنا خوش رہیں گے آپ کے پترے اتنی زیادہ آپ کو سمپندر رہنے کی آشیر بات بھی دیں گے تو اس سے بات کرتے ہیں کہ جب پتر پکش ہو شراط کے سامنے میں ساودھانیاں کیا کیا برتنی چاہیے سب سے پہلے میں بتاؤں گے اس کے لکشن کیا ہیں ہمیں کیسے پتہ لے جائے کہ ہمارے گھر میں پتر دوش ہے ہماری کنڈی میں پتر دوش ہے جس کے گھر میں پتر نراج ہوتے ہیں یا جس کے کنڈی میں پتر دوش ہوتا ہے اس کے گھر میں دوائیوں کا بندار لگا رہتا ہے کبھی کوئی بیمار کبھی کوئی بیمار نمبر دو بار بار بچہ خراب ہو جاتا ہے یا سنتان نہ ہونا یا بار بار لڑکیں پیدا ہونا نمبر تین شادی کا بار بار ٹوٹنا اور سب بھی لڑکیوں اور لڑکوں کا طلاق ہو جانا کوڑ کے سلک جانا ہمارے جو مرتق ہیں جو جا چکے ہیں ان کا بار بار سپنے میں جانا گھر میں ملاؤں کا بار بار اپمان ہونا بیماری میں اکال مرتی ہو جانا لڑکیاں اپنی مریضہ چھوڑ کر گھر سے باگ جاتی ہیں سب سے بڑے یہ نشانیوں دیا ہے جس کے گھر میں پتر دوش ہوتا ہے گھر میں لمبے سمیسے کوئی مانگلی کارے نہ ہو نہ کوئی ہمن ہو نہ کوئی شادی ہو رہی ہو نہ کوئی جاگرن ہو نہ کوئی کیرتن ہو کسی پرگار کے کوئی کچھ نہ ملنا یہ تھی اس کے پرمک لکشن دوسری سالدھانیے کے بات کی جائے تو سالدھانیے کیا کہے بدنی چاہیے ان پندرہ دنوں میں پتر پر لوگ سے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہمیں شراب پینا اپنی اسطری سے سہواس کرنا مجرہ پان کرنا سگرٹ پینا سرسو کا ساتھ کھانا نشید ہے اسطح ہمارے پکتر نراج ہوں گے اور ہمیں شراب دیں گے اور ایک چیز بڑی پرچلن ہے کہ پتر پکش کے سامنے میں لوگ برامنوں کو بھوجن کراتے ہیں اور برامن اتنا کی بھوجن کرنے کو ملتا ہے کہ ایک ایک برامن کو دس لوگ بلاتے ہیں اپنے گھر پر بھوجن کے لیے ایک ایک پوڑی کھا کے بھوجن کرنے کا شگن جو ہوتا ہے وہ برامن کر کے آتے ہیں کیا برامنوں کو دیا گیا بھوجن پتر تک پہنچتا ہے ہمارے دابرے گھرنٹر کے انسار برامنوں کے ساتھ وائی روپ میں ہمارے پتر بھوجن کرتے ہیں اس لئے برامنوں کو برامنوں دورہ گھرنٹ کیا ہوا بھوجن سیدھا ہمارے پتر تک پہنچتا ہے اس لئے کہتے ہیں کہ برامن کو سممان پورک بھوجن کرونا چاہیے تاکہ ہمارے پتر ترپت ہوں اور ہمیں دریداریوں کا وردان دے کر جائیں اور دوسری چیز جیسے کہ ہم اکثر ہی کالچکر پروگرم میں راشیوں کا علیکن جرور کرتے ہیں تو راشی کو حساب سے کس راسی میں کیسا کار کی رہ جائے تاکہ پتر دوش اور کس رات میں سکسنبندیس بنی رہے دوستو ہمارے کونڈلی میں بارہ راشی ہیں اور نوگ رہے ہیں میں پتک راشی کے پائے بتاؤں گا سبھی راشی والے اپنا پائے نوٹ کر لیں جس کی راشی میش ہے وہ ان پندرہ دنوں میں یعنی کی ان پتر پکش میں جن میں کالے تیل چینی چاوہ دودھ ملا کر پیپل پر لگا تار پندرہ دن ارپن کریں لال کپڑے میں سوا کلو مصر کی دال لپیڑ کے رکھ لیں اور شرات کے بعد یعنی کی پندرہ دن جل پروہ کریں نمبر دو راشی برشب ایک رضاکش کی مالا شیپنڈی پر چلا دیں بیاروں مندر دہیں اور گڑکا پر اگلگاتے رہیں پانچ بچوں میں سفید بستر کا دان کریں جیسے کی سفید کے میج سفید کرتا اتیادی راشی میتھن کسی بھی گریب کو مٹی کا گرہ دان کریں دس پدام ایک ناریل شی مندر میں چڑھا دیں جس ان کا پتر دوش دور ہوگا راشی کرک ایک سو وات کولیاں آٹے کی آپ لگا تار پتر پکش میں یعنی کی پندرہ دن آپ مشیلے کو ڈالتے رہیں اور گریبوں میں کھی کا پترن کرتے رہیں تاکہ پتر دوش سے آپ چڑھا گھرہ پا سکیں راشی سنگ گریبوں میں اناج اور تنک کا دان کرتے رہیں تلسی کی پیڑ پر لگا تار پندرہ دن جل جڑھاتے رہیں شیپنی پر کچھا دو چلاتے رہیں جس سے آپ کو پتر دوش سے مقتی ملے گی راشی کرنیا ان پتر پکش میں پندرہ راشی والے گائیتری کے منطر سے حمد کروانے سورے کو لگا تار تانبے کے پتر میں جل دیں گریبوں اور اپائیسوں میں دوائیاں وستر اور بوڑجن بانٹے رہیں تاکہ آپ کے پتر آپ سے پرسن ہو پر آپ کو درگاڑ کا پردان دیں راشی طلا سات کنیاں کو نئی چپل کا دان کریں نمکین چاول گریبوں میں بانٹے رہیں اور گائیں کو لگا تار ہرہ چار رہتے رہیں راشی ورشک بڑ کے پیڑ پر تل کی تیل کا دیا چلائیں شے مندر میں سوید مٹھائی پتر کے نام سے چلائیں تاکہ آپ کو پتر جو سے مکتی ملے گی راشی دھنو پیلے کپڑے میں کوئی بھی دھاروی پستک اور پیٹر کے برطن آپ برامن کو دان کر دیں یہ آپ تین بار کریں اور گائیں کو کوئی بھی پانچ فرن کلاتے رہیں یہ پایا آپ پندر دن کریں تاکہ کائماتہ ترپت ہو اور آپ کو آشیروات ملے راشی مکر آنتو دیلہ میں آپ بوجن اور مٹھائی کا دان کریں ایک ناریل لیں اس پر کارا دکھالے بیٹھ لیں اور اپنے سر سے ساتھ بار بار کر انڈے کے لگو میں چال پرا کرتے رہیں یہ اپائی آپ لگا تار ترے پندر دن آپ کے بیباروں میں انتی ہوگی اور سواستے میں سوزار ہوگا راشی کمب آپ شیڈنگ پر کچھا دودھ گنگا جل اور کارا تین ملاتے چڑھتے رہیں اور گریبوں میں کھیر کا دان کرتے رہیں ہماری دا سو آشی ہے مین گریبوں میں دودھ کے پیکٹ باندھتے رہیں پانس برامنوں کو اکی اکی سکھ کے ایک ایک روپے کے آپ دان کریں جیسا کہ آپ کے پتر آفتے پرسند ہوں گے اور آپ کو درگائیو اچھی سہر اور پر پہار میں کلش دور ہوگا آپ کو پتر کا آشیوات ملے گا یہ تھے ہماری بارہ راشی تو جیسا کہ پانس برامنوں کو آپ نے بتایا راشی کے حساب سے اپائے بتا دیا آپ نے بارہ راشی بارہ راشی کے حساب سے اپائے بتا دیا لیکن کچھ ہمارے شروعتہ ہمارے درشک ایسے بھی ہیں جن کو ان کی راشی کا بودھ نہیں ہے یا ان کی کنڈلی نہیں بنی یا وہ جوتی شاستر میں ابھی تک جڑے نہیں ہیں جوتی شاستر سے ان کے لیے کوئی ایسا اپائے بتائیے جو کی وہ کر کے اپنی سکھ سمبتی پرابت کر سکیں درشکو جس جو میں نے بتائیے آپ کی بارہ راشی وہ آپ اپنے نام کے ساتھ بھی پائے کر سکتے ہیں اور اپنی جو آپ کی کنڈلی اس کے ساتھ بھی پائے کر سکتے ہیں لیکن جن کو یہ گیاں نہیں ان کی راشی کے ہے تو یہ پائے کریں یہ پائے کوئی بھی کر سکتا ہے اس سے اس کو پورا ملے گا چیسے کی پہلے میرے پہلے بھائی جی ہے کیا آپ ان پتر پکش میں شیپ انڈلی پر یعنی کی شیڈنگ پر آٹے کا دیا جنائیں اور دیا میں دیسی گی ہو بائیں کا دیسی گی تو اتم ہے نمبر دو اپنے پروار سے یا اپنے خاندان سے برابر کے پیسے لے کر آپ وہ پیسے وہ روپے شنی مندل میں چلا دیں جس سے پتر توش دور ہوگا نمبر دو پرتیز منگلوار یا ان پندر دنوں میں آپ ہر ہر روز ہنمان جی کو بالا جی کو لٹو کا بھوک لگائیں اور ہنمان مندل میں گڑی کا دان کر دیں یہ گڑی آپ دیوار پر لگا دیں آپ کے پتر پرسند ہوں گے نمبر تین آپ چاول گڑ سوکہ میوہ سوکے نالے کی ٹکڑے اور ہون سمگری ملا کر سرسوں کے تیل سے گھر میں ہون کرائیں اور یہ ہون وشنو جی کے مندل سے ہوگا اس مطل سے آپ جاب کروائیں اس سے آپ کا پتر دوش دور ہوگا اور پتر آپ کے ترپ تونگے پپل کا پیر کہیں بھی لگا دیں پپل پر وڑ برک پر اور بیل کی پیر پر آپ جل چڑھائیں اور وہاں سرسوں کے تیل کا دیا جلاتے رہیں آپ کو پتر دوش سے مکتی ملے گی اور آپ کا کلیان ہوگا تو یہ تھے یونیورسل بھائی جو آپ نے بتا دیئے پنڈے جی لیکن کچھ ایسی سمجھیں آ جاتی ہیں جو کی لوگ آج کل پتر دوش سے جوڑتے ہیں اچانک جوان ملتیو گھر میں ہو جاتی ہے اس کو پتر دوش سے جوڑا جاتا ہے یا پھر کیا کرائے سے جوڑ دیا جاتا ہے کیا وہ کہاں تک اس سے سچ ثابت ہوتا ہے دشکت جس کے پتر کوپیت ہوں نراض ہوں یا جو لوگ اپنے پتر کو بول گئے ہوں اپنے ریتی رویتوں کو اندر بند کر دیا ہے تو ان کے پروار میں ان کے کل میں یہ گڑنائیں ہوتی ہیں جوان لڑکی جلی جاتی ہے جوان لڑکا جالا جاتا ہے کچھ سو سٹ کر لیتے ہیں تو وہ یہ اپائے کریں تاکہ دوشے میں یہ گڑتا نہ ہو اور وہ سکھی رہیں اگر کسی کے خاندن میں بار بار جوان لڑکے کی موت ہو رہی ہے تو وہ مکھیا گھر کا مکھیا یا اس گھر کا کوئی بھی سدس ہے ایک نیم کا پیڑ یا ایک بیل کا پیڑ کسی بھی شمچان کاٹ میں لگا دے تاکہ اس کے آنوالی پیڑیوں میں مرتیو نہیں ہوگی وہ کارمیٹس سے بچے رہیں گے نمبر دو اگر کسی کے خاندن میں ترنیا کی مرتی ہو رہی ہے یعنی کہ جوان لڑکی کی ڈیتھ ہو رہی ہے اگر وہ لڑکی کوواری ہے تو گھر کا مکھیا یا گھر کے سدس ہے پیپل یا اشوک کا پیڑ مندری میں لگائیں نمبر تین اگر بار بار لڑکی کی مرتی ہو رہی ہے اگر وہ لڑکی شادش ہوتا ہے یعنی کہ بیوائیس ہے تو گھر کا مکھیا سیتہ فل کا پیڑ یا اشوک کا پیڑ کسی باگ بگیچے میں لگا دے تاکہ دوشہ میں ایسا نہ ہو اگر بجرگوں کی اگر آپ کے گھر میں بجرگ پچاس سے اوپر نہیں اگر آپ کے گھر کے بجرگ پچاس سے نیمن آجو سے مر جاتے ہیں ان کی کالمرتی ہو جاتی ہے ان کو بیانگر بیماری لگ جاتی ہیں تو آپ ایک نیم کا پیڑ یا بڑ کا پیڑ کسی بھی شمچان کا لگا دیں آپ کے بجرگ پوری مرک ہو گئیں گے ان کی کالمرتی نہیں ہوگی اگر کسی کو کوئی دکت آ رہی ہے جوان جا رہا ہے لڑکا پیدا پیدا ہوا کل اس کے ڈیتھ ہو گئی تو پروار کے سدسے یا پروار کا مکھیا پیپل کا پیڑ ہر سال گاتے رہیں جس سے آپ کے جو پیٹر ہیں وہ آپ سے پسند رہیں گے اور ویسے بھی دشکو پیپل پر باؤن یا برہمن کا باس ہوتا ہے جس سے پیٹر خوش ہوتے ہیں پیپل کی پیڑ کی سیوہ کرتے رہیں پیپل کے پیڑ پر دیا جلاتے رہیں آپ کے پیٹر آپ کو آشیروا دیں گے اور آپ کی سبھی سمجھتے دور ہوں گی تو یہ تھا لائی بھاد کا پروگرم خاص کالچکر جس میں شراط کے بارے میں بتایا کیا کھریدے کیا نہ کھریدے اور سب سے بڑی بات جو کی عام ہر گھر کی ایک سمجھتے رہتی ہے کہ شراط کے سامنے میں شاپنگ کرے کی نہ کرے اس کے بارے میں بتایا اور راشی کے حساب سے اپائے بتایا تو آپ نچے ہی اپائے کر کے اپنے جیون میں خوش میں جیون میں بتا سکتے ہیں اور ہمارے کالچک پروگرم آپ کو کیسا لگا اس کے لئے کومنٹ کر کے ہمیں جرور بتائیں اور اس کے دوستوں کے ساتھ بھی ساجہ کریں تاکہ یہ جانگری عدیق سے عدیق لوگوں کو جائے اور جادہ سے جادہ لوگ اپنے جیون کے سمجھتے ہوں سے نجات پا سکیں پھر بھی آپ کو کوئی جانگری کی ضرورت ہے تو آپ نیچے دیئے کہ نمبر پر سمپر کر کے پنڈی جی سے سیدھی بات کر سکتے ہیں پنڈی گلشل گمار جی ورس اپ اور فون کال پر دونوں پر ایڈنڈ کریں ہم آپ پھر لیتے ہیں اسی پروگرم کے ساتھ بھی آپ پھر کسی اور پروگرم کے ساتھ جوٹے ہوں گے تب تب ایجادت جائیں جا بار